بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج صبح سے ہی گھر میں چہل بھیل تھی میری ساس بہت خوش تھی بار بار مجھے تاقید کر رہی تھی کہ میں گھر کو صاف ستھا رکھوں کیونکہ آج پورے تیرہ سال بعد میری چودہ سالہ نند گھر واپس آ رہی تھی دراصل میری ساس کی آخری بیٹی ان کی بہن کے پاس رہتی تھی میری ساس کی چھوٹی بہن بے اولاد تھی شادی کے کئی سالوں بعد بھی جب انہیں آلاد نہ ہوئی تو میری ساس نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنی سب سے آخری بیٹی جویریا ایک طرح سے تحفے میں دی تھی بیٹی اپنی چھوٹی بہن کی گود میں ڈالتے ہوئے میری ساس کو پریشانی تو ہوئی لیکن وہ اپنی بہن کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی صفورہ خالہ یعنی میری ساس کی چھوٹی بہن نے میری نند کی آلہ پرورش شروع کر دی اور پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صفورہ خالہ پر کرم کیا اور انہیں بھی اپنی آلادوں سے نواز دیا یہاں تک کہ انہیں اوپر تلے چار بیٹے ہو گئے صفورہ خالہ کی خوشی کی انتہانہ تھی بلاخر سالوں کے بعد انہیں آلاد کی خوشی ملی تھی اس سے زیادہ خوشی والی بات اور کیا ہو سکتے تھی صفورہ خالہ نے گود میں بیٹے آتے ہی میری ساس کو کہہ دیا کہ وہ ان کی بیٹی واپس کر دیں گی کیونکہ ساس بھی اپنی بیٹی کے بغیر ناخوش تھی انہیں اپنی چھوٹی بیٹی کی بہت یاد آتی کیونکہ بڑی بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور اب تو ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھی میں دیکھتی اکثر میری ساس اپنی چھوٹی بیٹی کے بغیر پریشان رہ دیں اسی لیے ایک دن انہوں نے صفورہ خالہ سے اپنی بیٹی کو مانگ لیا صفورہ خالہ نے بھی کہا کہ میں تم کو اپنی بیٹی واپس کر دیتی ہوں ہاں مگر میں اس سے ملنے ضرور آیا کروں گی یوں صفورہ خالہ جمع والے دن جویریہ کو لے کر ہمارے گھر آنا چاہتی تھی تب ہی ساس نے کہا میری بیٹی پورے تیرہ سال بعد اس گھر میں آ رہی ہے تم گھر کو اچھی طرح سجا دو میں نے بھی ان کی ہدایت نے بھی ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہر جگہ کوئی کمی نہیں چھوڑی اور اس کی پسند کے کھانے بھی تیار کر دیئے شام کے چھے بجے دروازے پر دستک ہوئی شاید کہ خالہ صفورہ کو آنے میں بہت دیل لگ گئی تھی اس وقت ساس مغرب کے نماز پڑھ رہی تھی میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا میری نظر خالہ صفورہ اور ان کے پہلو میں کھڑی ایک انتہائی خوبصورت چاند چہرے والی چوتہ سالہ لڑکی پر نظر پڑی اس لڑکی کو دیکھ کر کوئی بھی اس کے حسن کا دیوانہ ہو جاتا خالہ صفورہ کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی جیسے وہ بہت پریشان ہوں واپس جانے کیلئے مڑی تو میں نے ہاتھ تھام لیا خالہ صفورہ کہا جاتی ہو ذرا تیر کو رک جاؤ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہی اتنی جلدی کیا ہے تمہیں جانے گی خالہ صفورہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ اندر آ گئی جویریہ اپنی ماں سے ملی دونوں ماں بیٹیاں کافی دیر گلے لگ کر بیٹھی رہیں خالہ صفورہ جانتی تھی کہ حقیقی ماں کا پیار ہی اور پیار ہی اور ہوتا ہے میں نے خالہ صفورہ کو اکیلے میں لے جا کر ایک بات کہی جس پر خالہ کا رنگ فک ہو گیا خالہ اگر تم جویریہ کو اپنی بیٹی بنانا ہی چاہتی ہو تو اپنی کسی بیٹے کا رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتی اپنی جویریہ کو پہو بنا لو میں سمجھی تھی کہ شاید خالہ صفورہ کو اس بات پر خوشی ہوگی لیکن وہ حقی وقی رہ گئی نہیں نہیں بیٹی میں ایسا نہیں کر سکتی اگر میں نے ایسا کیا تو میں برباد ہو جاؤں گی خالہ صفورہ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی خدا جانے ایسا کیا راز تھا کہ وہ بیٹیوں سے زیادہ پیاری اپنی بہن کی بیٹی کا رشتہ بھی نہیں مانگ سکتی تھی اور یہ بات سنتے ہی ان کے چہرے پر ڈر کی جو لہر میں نے دیکھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ خالہ صفورہ بہت خبر آ گئی ہیں تھوڑی دیر کے بعد خالہ صفورہ نے اپنی بیٹی سے الویتائی ملاقات کی اور پھر گھر سے چلی گئی ان کے گھر کے جانے کے بعد سے جویریہ بھی پریشان تھی لیکن حقیقی ماں کے پاس آ گئی تھی سو اسے یہی پر رہنا تھا میری ساس نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا اور بولی جاؤ بہو ہمارے لئے چائے بنا کر لاؤ آج بہت سالوں بعد میری بیٹی گھر آئی ہے نہیں اممہ کھانے کا وقت ہو رہا ہے آئے ہم سب مل کر کھانا کھاتے ہیں نہیں جو کہا ہے وہی کرو میری ساس جیسے مجھے وہاں سے زبردستی باہر بھیجنا چاہتی تھی میں سمجھ گئی اور چائے بنانے کے بہانے کچن میں آ گئی ہمارا کچن ڈاننگ روم سے بہت دور تھا اس لئے مجھے کوئی بھی آواز کان پڑھتے سنائی نہیں دے رہی تھی میری ساس اور میری نند ڈاننگ روم کے پاس ہی موجود ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی یہ دونوں کمرے ایک پڑے ہال میں واقع تھے اے تھوڑی ہی دیر کے بعد میں چائے لے کر اسی کمرے میں داخل ہوئی جہاں میری نند بیٹھی تھی مجھے دیکھتے ہی میری ساس اور نند دونوں یوں خاموش ہو گئی جیسے کہ انہوں نے سام سونگ لیا ہو میں حیران تھی کہ آخر ایسی رازدارے کی کیا بات پانا چاہ رہی ہیں بہرحال میں نے دونوں کو چائے دی تمہیں کمرے سے باہت جانے ہی لگی تھی کہ ساس نے مجھے روک دیا بیٹی بات سنو جی اممہ میں نے ان دونوں کو گہری نظر سے دیکھا وہ بھی پرے سراریت بھری نظریں مجھ پر ٹکائے بیچی تھی تب میری ساس میٹھے لہجے میں بولی بیٹی بات سنو جویریہ کو تم بہت پسند آئی ہو تم تو جانتی ہو یہ شروع سے میرے ساتھ نہیں رہی اس لیے اسے مجھ سے بھی کوئی خاص لگاف نہیں ہے جب سے اس نے تمہیں دیکھا ہے تمہاری تعریفیں کیے جا رہی ہے تم ایسا کرو اپنی نند کو اپنے کمرے میں لے جاؤ اب سے یہ وہیں سوئے گی بس جب تک منیب گھر آتا تب تک میں اسے اپنے ساتھ بھی اپنا آدھی بنا لوں گی میری ساس نے میرے شہر منیب کا نام لیتے ہوئے کہا جو ان دنوں اپنے کسی کام کے سلسلے میں گھر سے اکثر باہر رہتے تھے رات کو کم ہی گھر آتے اچھا ٹھیک ہے امہ جی میں جویریہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤں گی میں نے بظاہر کہہ جاؤں گی میں نے بظاہر کہہ تو دیا تھا لیکن مجھے سخت حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی بیٹی اپنی ماں سے زیادہ اپنی بھابی کو کیسے پسند کر سکتی ہے اور پھر وہ بھابی جسے اس نے پہلی بار دیکھا ہو میں تو اپنے گھر کے کاموں میں مشکول ہو گئی دن بھر گھر کے کام کرنے کے بعد رات کو تھک ہار کر اپنے کمرے میں پہنچی تو دیکھا جویریہ پہلے سے بستر پر نیم دراز تھی اور جیسے میرا انتصار کر رہی تھی وہ سوئی نہیں تھی بلکہ کب سے جاگ رہی تھی میں نے جاتے ہی اسے سلام کیا تو وہ لپک کر میرے پاس آ کر بیٹھ گی بھابی آپ کو پتہ ہے آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں میری نند نے عجیب سے لہجے میں کہا ہاں ٹھیک ہے جویریہ میں جانتی ہوں کہ تمہیں اپنی بھابی سے یکتم بہت پیار ہو گیا ہے میں نے تنسیہ لہجے میں کہا لیکن جویریہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اس بات سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ میں اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھوں تھوڑی دیر وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی پھر میں نے نیند کا بہانہ کر دیا میں واقعی بہت تھکی ہوئی تھی اور سونا چاہتی تھی جبکہ میری نند اپنے بستر پر چلی گئی اور میں سونے کیلئے آنکھیں موندے ابھی لیٹی ہی تھی کہ وہ دوبارہ چھلانگ لگا کر میرے بستر پر آ گئی میری آنکھ کھلی میں نے ناگواری سے اسے دیکھا وہ آنکھوں میں مقصود چمک لیے بولی بھابی ایک بات تمہیں بھول ہی گئی تھی آپ بہت خوبصورت ہیں کہیں آپ کو نظر نہ لگ جائے میں اس کی بات سن کر چڑھ سی گئی اچھا تو پھر تم بچالو مجھے نظر لگنے سے ہاں بچاؤں گی نا یہ دیکھیں اس نے ایک سرخ رنگ کا دھاکہ میری آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا اس دھاکے کو باننے کے بعد آپ کو نظر نہیں لگے گی لائیں اپنا ہاتھ آگے کریں میں آپ کی کلائے پر اسے بان دیتی ہوں میری نند نے کہا مجبوراً میں نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا جانتی تھی اس کے بغیر یہ میری جان نہیں چھوڑے گی دھاکہ باننے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ یہ دھاکہ میں کبھی نہ اتاروں بہت قیمتی ہے اس کے ہوتے ہوئے نظر نہیں لگتی انسان بری آفات سے محفوظ رہتا ہے میں ان خرافاتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی سنند کو کوئی بات نہیں کی وہ بستر پر جا کر سو گئی مجھے بھی نیند آ گئی صبح میں اٹھی تو میری نند کمرے میں نہیں تھی پھر ہاتھ مو دھو کر میں بھی رائنگ روم تک پہنچی وہاں جا کر دیکھا تو ساس اور نند سر جوڑے بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی مجھے دیکھتے ہی فوراں چپ ہو گئی میں حیران تھی مجھے بیٹی اور بہن کہنے والی یہ دو عورتیں مجھے اپنا سمجھتی ہی نہیں تھی ہر وقت کوئی نہ کوئی رازداری کی بات کرتی رہتی جو مجھے نہ بتائی جاتی خیر میں خاموش ہو گئی میں جانتی تھی وقت کے ساتھ ساتھ ہر راز خود ہی کھل جائے گا تھوڑی دیر گزری میں نے ناشتہ سب کے لئے لگا دیا میری دوسری نندیں جو کہ اپنی چھوٹی بہن سے ملنے آئی تھی وہ بھی آج گھر میں جمع تھیں جو کہ اپنی چھوٹی بہن سے ملنے آئی تھی وہ بھی آج گھر میں جمع تھیں صبح صبح ان لوگوں نے گھر میں ڈیرہ جمع لیا تھا سب کے لئے ناشتہ لگانے کے بعد میں بھی میز پر بیٹھ گئی میری نندیں میری ساس اور باقی سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا میں نے دیکھا یہ سب لوگ میرے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے تھے جس پر سرخ رنگ کا دھاگہ بندہ ہوا تھا اس وقت یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئے لیکن بات میں ایسا لگا جیسے سب لوگ اسی دھاگے کو ہی دیکھ رہے ہوں کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی لیکن عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا تو میں پریشان ہونے لگی بہرحال میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی منیب نے مجھے میسج کر کے بتایا کہ وہ آج رات کو گھر آ رہے ہیں منیب کے آنے کا سن کر میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی گھر واپس آ جائیں گے یا شاید وہ اپنی بہن سے ملنے آئے تھے میں نے ان کے لیے خصوصی مگر ساس اور نند کو یہ سارے چونچلے پسند نہیں تھے ویسے بھی منیب رات کو گھر آتے تھے میں نے سوچ لیا ساس کو شک نہ ہو رات کو منیب کے آنے کے وقت سے پہلے ہی میں تیار ہو جاؤں گی لیکن نند اس کا کیا کروں وہ تو میرے کمرے سے نکلتی ہی نہ تھی خیر رات ہوگی تو دیکھی جائے گی میں نے یہ سوچا اور کام میں مگن ہو گئی دن کیسے گزرا پتا ہی نہیں چلا منیب کے آنے کا وقت ہو گیا میں نے اپنی نند کو کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ خراتے بھڑنے لگی منیب کا میسے دوبارہ آیا کہ میں رات کے ایک بجے پہنچ جاؤں گا میں نے گھر میں کسی کو یہ بات نہیں بتائی تھی ورنہ میری ساس مجھے کاموں میں لگا کر بہت زیادہ تھکا دیتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے سامنے تیار ہو کر بھی نہ جا سکوں ان کی زد کی وجہ سے میں خاموش رہی تھی میری نند میرے سامنے ہی سو رہی تھی تب اچانک مجھے خیال بھی نہیں کی میں نے منیب کی پسندیتہ چوڑیاں پہنی اور پھر اپنے بال وغیرہ کھول کر اچھی طرح تیار ہو گئی چوڑیوں کے پیچ میں وہ دھاگہ پھس رہا تھا اور وہ کچھ عجیب سا بھی لگ رہا تھا میں نے سوچا کہ اسے نکال دیتی ہوں میں نے بڑی احتیاط سے وہ دھاگہ اپنی کلائی سے نکال لیا یہاں تک کہ وہ ٹوٹا بھی نہیں اور پھر سوچا اسے رکھوں کہاں کہیں نند یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے میرے دھاگے کی قدر نہیں کی مجھے واپس لا کر دیں میں نے احتیاط سے نند کی کلائی پر وہی دھاگہ بان دیا صبح اٹھے گی تو اپنا دھاگہ خود لے لے گی اس نے بڑے پیار سے مجھے دیا تھا میں اس کی بے قدری نہیں کرنا چاہتی تھی منیب کے آنے میں پانچ منٹ رہ گئے تھے میں نے باقی تیاری مکمل کی اور نیچے ان کو ریسیف کرنے چلی گئی میری ساز اب تک سو رہی تھی جبکہ نند بھی میرے ہی کمرے میں تھی عجیب تو لگ رہا تھا لیکن منیب کے آنے کی خوشی اس قدر تھی کہ میں سب کچھ بھول گئی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا منیب چھپکے سے اندر داخل ہوئے میں انہیں اتنے دن بعد دیکھ کر باولی سی ہو گئی انہیں اوپر کمرے میں لے کر آئی نیچے سیڑھیوں میں اندھیرہ تھا میں چاہتی تھی وہ میری تیاری دیکھیں اور میری تعریف کریں اور منیب نے ایسا ہی کیا مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ تو جیسے پلکیں جھپکاناں بھول گئے انہوں نے جی بھر کر میری تعریف کی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے ان کی نظر سائٹ پر سوتی ہوئی میری نند چویریہ پر پڑی ایک ناگواری ان کے چہرے پر پھیل گئی میں سمجھ رہی تھی اپنی بہن کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گے لیکن وہ بہت پریشان سے ہو گئے اور پھر اسے غور سے دیکھنے لگے میں بھی حیرت سے ان کا چہرہ تک رہی تھی ان کی نگاہوں کا تاقب کر رہی تھی دیکھا تو وہ اس لال دھاگے کو دیکھ رہے تھے جو میری نند کی کلائی پر بندہ ہوا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے ان کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا اور سانسیں تیز ہونے لگا اور پھر یک دم وہ چلا اٹھے اٹھو جویریہ یہ کیا تماشا ہے منیب نے اپنی بہن کو بازو سے پکڑ کر ایک چھٹکے سے اٹھایا جویریہ نیند سے ہر بڑھا کر اٹھی اپنے بھائی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی کیا ہوا بھائیہ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں میں نے کیا کیا ہے وہ یکتب معصوم بن کر پوچھنے لگی منیب نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اسے کلائی سے پکڑ کر گھسیتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے لے گئے میری ساس نیچے ہی سویا کرتی تھی جبکہ باقی نندے بھی وہیں بڑھتیں رات کے اس بہر میں امید نہیں کر رہی تھی کہ میرے شوہر سب کو بلا کر اکٹھا کر لیں گے لیکن ان کا چیخنا پکانا اور انچی آواز میں جویریہ کو ٹانٹنا سب کو جگانے کے لیے ویسے ہی کافی تھا میری ساس جلدی سے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آئی جبکہ باقی نندے بھی باہر آ کر کھڑی ہو گئی سب لوگ دیکھ رہی تھے کہ آخر ہوا کیا ہے جبکہ میرے شوہر نے نند کی ہتیلی پکڑتے ہوئے ساس کے سامنے لہرا کر پوچھا یہ کیا ہے امہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے کیا اب اس گھر میں پھر سے وہی تماشے ہوں گے جو آج سے کئی سال پہلے دہرائے گئے تھے ابھی تک آپ لوگوں کے اندر آزادی سے جینے کی حمد نہیں آئی کیا آپ میری جان کے پیچھے میری بہن کی عزت تار تار کر دیں گے میرا شوہر جذباتی لہجے میں بول رہا تھا جبکہ میری ساس چپ چاپ کھڑی تھی میری نندوں کو تو جیسے سامپ سون گیا تھا اتنے میں میری نند رونے لگی بھائیہ مجھے ماف کر دیں یہ دھاگہ تو بھابی نے مجھے باندھا ہے یہ میری کلائی پر نہیں تھا آپ ان سے پوچھ لیں ان سب سے پوچھیں کل ناشتے کی میز پر سب نے بھابی کے ہاتھ پر یہ سرک دھاگہ دیکھا تھا میری نند نے روتے ہوئے منیب کو بتایا لیکن وہ کچھ سننے کے موڑ میں نہیں تھے میں اپنی بیوی کو جانتا ہوں وہ ایسی نہیں ہے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپا دی تم لوگ کئی جوٹ ناکامی سے بول چکے ہو سو اب مزید سازشیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے شوہر نے غصے سے کہا اور پھر مجھے اوپر جانے کا اشارہ کیا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں تو اوپر آ گئی لیکن شوہر کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھی لگتا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہیں اس سارے ہنگامے پر میں بہت پریشان تھی مگر کیا کر سکتی تھی خاموشی سے سنتی رہی یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی میرے شوہر اوپر نہیں آئے صبح اٹھی تو گھر میں جہل پہل سی تھی لگتا تھا کہ کوئی بڑی بات ہوئی ہے میں نے منیب سے پوچھا تو کہنے لگے ہماری چھوٹی بہن کا رشتہ ہو گیا ہے اس کی رخصتی چند ہی دن میں ہو جائے گی بس اسی سلسلے میں ہم سب تیاری کر رہے ہیں میں اپنے شاہر کے مو سے یہ بات سن کر حیران رہ گئی مگر بولی کچھ نہیں چھوٹی سی عمر میں میری نند کو بیہا جا رہا تھا جس کی کوئی وجہ بھی سامنے نہیں آئی تھی اور کوئی معقول رشتہ بھی نہیں ملا تھا خدا جانے اس کی شادی کس شک کی جا رہی تھی بہرحال دو تین دن کی مختصر سی تیاریوں کے بعد گھر میں شادی کا منظر تیار تھا میں نے دیکھا میری نند کا دلہ ایک پڑھا لکھا اور خوبصورت لڑکا تھا جسے شاید کوئی پتھر دل ہی چاہنے سے انکار کر سکا ہو لڑکا انتہائی خوبصورت اور معقول تھا مجھے خوشی تھی کہ میری نند کی شادی بھلے جلدی ہی سہی لیکن ایک پڑھے لکھے ناجوان سے ہو رہی ہے کم از کم وہ اسے خوش تو رکھے گا ونہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی شادیاں زیادہ تر زبردستی کی جاتی تھی اور پھر ان سے ان کی رائے بھی نہیں پوچھی جاتی تھی اگرچہ میری نند کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا لیکن یہ لڑکا بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا میں مطمئن تھی دعاوں کے سائے میں رخصت ہو کر جب نند گھر سے چلی گئی تو گھر میں عجیب سی ویرانی تھی میری ساس تو اس قدر پریشان تھی کہ میں بتا نہیں سکتی انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایک سال بھی نہیں بتایا تھا کہ بھائی نے اسے زبردستی رخصت کر کے پرائے گھر کا کر دیا نند کو دستی رخصت کر کے پرائے گھر کا کر دیا نند کو رخصت ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ گھر کے باہر ایک عجیب سی آواز گونچنے لگی میرا شوہر دروازہ کھول کر باہر گیا تو انچی آوازوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو ہمارے کانوں تک پہنچتا تو ڈر کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دور جاتی باہر لوگوں کے دیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے میں نے جلدی سے اپنی ساس کو بتایا وہ پہلے ہی پریشان تھی ان کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ رہا تھا کچھ دیر کے بعد باہر اور ہنگامہ شروع ہو گیا گاؤں کے باقی لوگ بھی آ گئے جبکہ منیب کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا منیب کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی تھی ان کے زخم دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوتا تھا ہم لوگ رات کے تین بجوے ہسپتال میں موجود تھے شادی والے گھر میں یہ ہنگامہ کسی بہت بڑے صدمے سے کم نہیں تھا پوری رات میں اپنے شاہر کے صحانے کھڑی ان کی صحت کی دعائیں کرتی رہی ڈاکٹرز نے ہمیں کہہ دیا کہ میری اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں منیب کو گھر لے جانے کے لیے ان کے بڑے بھائی دوسرے شہر سے آئے تھے پھر جرگہ بیٹھا اور نہ جانے کیا کیا سلسلے شروع ہو گئے جس میں جن لوگوں نے میرے شاہر کو زخمی کیا تھا انہیں سزا دینے کی بات کی گئی لیکن چونکہ وہ لوگ بہت طاقتور تھے اسی لئے ہم ان کا کچھ نہیں بکار سکے مگر یہ لڑائی تھی کیا میں جانتی نہیں تھی اور اس سرخ دھاگے سے اس کا کیا لینہ دینا تھا یہ بھی میری سمجھ سے باہر تھا میرے شاہر کے مکمل سے ہتیاب ہونے پر جب میں نے ان سے یہ سوال کیا تو انہوں نے مجھے پوری داستان سنا دی جسے مختصر کر کے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں پھر فیصلہ آپ ہی کیجئے گا کہ غلط کون تھا میری ساس ابھی تک مجھ سے اور میرے شاہر سے ناراض ہیں جبکہ میں سمجھتی ہوں میری شاہر کا فیصلہ صحیح تھا دراصل بات کچھ ہی کیوں ہے کہ ہمارے قومیں ہی کی جاتی تھی ہمارے علاقے میں ایک نواب رہتا ہے جس کا نام شیر علی ہے شیر علی کا بیٹا شاکر علی جوانی کے سوم میں جس لڑکی کو دیکھتا ہے اسے اپنا بنانے کی بات کرتا ہے وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اسلام نے مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی ہے لیکن لڑکیوں کو تنگ کرنے ان پر شادی کا حق جتانے کی اجازت ہرگز نہیں دی شاکر علی کی عادت تھی وہ جس لڑکی کو بھی دیکھتا اور اگر اسے پسند آ جاتی وہ اس کی قلائے پر سرک دھاکہ زبردستی بان دیتا اور یہ دیکھتے ہی سارے گاؤں کو پتہ چل جاتا کہ یہ لڑکی شاکر علی کی نظروں میں آ گئی ہے اس نے میری نند کو بھی جب دیکھا تو یہی سرک دھاکہ اس کی قلائے پر بان دیا جویریہ نے جب یہ بات خالہ سفورہ کو بتائی تو خالہ سفورہ ڈر کر اسے اپنی حقیقی ماں کے پاس چھوڑ گئی جبکہ حقیقی ماں نے اپنی بیٹی کو یہ مشورہ دیا کہ تم یہ دھاکہ اپنی بھابی کی قلائے پر بان دو تاکہ سارا الزام تمہاری بھابی پر آئے اور تم اس حادثے سے بھی بچ جاؤ جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اچھا ہے کہ تمہاری بھابی بھی اس گھر سے چلی جائے گی اور میں تمہارا بندوبست کہیں نہ کہیں کر دوں گی میری ساس نے یہ سب سوچتے ہوئے یہ بھی نہ دیکھا کہ میں اس کی بیٹے کی بیوی تھی اور پھر یہ کہ نواب شاکر علی جس لڑکی کو پسند کر لے اس کے بعد وہ اسے جانے نہیں دیتا میری ساس نے بدنیتی سے کام لیا اور اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی بجائے اپنی بہو کو گھر سے نکلوانے کی چھان دی تب ہی انہوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ دھاکہ میری کلائی میں بان دیا خود میری ساس شاکر علی کو برا آدمی نہیں سمجھتی تھی تب ہی جب گدرتی طور پر میری شاہر کو اس دھاگے کا پتہ چلا تو میری ساس انہیں بھڑکانے لگیں کہ اپنی بہن کی شادی تم اسی نواب کے بیٹے سے کر دو تاکہ تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے ساس نے بلاخر سچائے کا اعتراف تو کر لیا تھا لیکن وہ ابھی بھی خوف صدا تھی انہوں نے اپنی بسر کیا تھا جس پر ہم میں سے کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا تب منیب نے اپنی بہن کے لیے حمد سے کام لیا اور اس کی شادی ایک معقول نوجوان سے راتوں رات کر دی نواب شاکر علی کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے بہت غصے کا اظہار کیا لیکن وہ کیا کر سکتا تھا کیونکہ اب گاؤں کے لوگ اتنے آن پڑ نہیں رہے تھے جتنا نواب شاکر علی نے سمجھ لیا تھا ان میں حمد آ گئی تھی وہ منیب کو بچانے ان وقت پر آ بھی گئے تھے شاکر علی ہاتھ ملتا رہ گیا جبکہ میری نند اپنے گھر رخصت ہو کر چلی گئی میں اپنی شاہر کی حمد کو سلام کرتی ہوں اور ایسے علاقوں میں رہنے والے سب لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی حمد اور غیرت کو نہ بیچیں اپنے لیے جینے کا سامان خود پیدا کریں کہ آپ کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ اللہ حافظ